ترکیہ میں کئی روز ملبے میں دبے رہنے کے باوجود لوگ موجزاتی طور پر زندہ نکالے جا رہے ہیں ان افراد میں سے ایک واقعے نے ماں کی لازوال محبت سے آنکھیں نم کر گئیں ترکیہ میں ایک خبر کے بہت چرچے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو ملبے سے کیسے نکالا گیا اور انہیں بچانے کے لیے ماں نے کیسے نشان دہی کی امدادی کارکنوں نے بتایا کہ زلزلے کے پانچ دن بعد مرعش میں ملبہ ہٹا رہے تھے کہ ایک خاتون آئی اور التجاہ کی کہ اس دیوار کے نیچے میرے بچے پھسے ہیں اس کی نشان دہی پر ملبہ ہٹایا گیا اور بچوں کو زندہ نکال لیا گیا جب خاتون کو تلاش کیا گیا تو وہ کہیں نہ ملے کارکنوں نے جب بچوں سے پوچھا کہ آپ کی ماں کہاں گئیں تو بچوں نے بڑا حیران کنجواب دیا کہ ہماری ماں کہاں سے آگئیں ان کی وفات کو تو چار سال گزر چکے ہیں دوسری جانب ملبے سے نکلنے والی دو بہنوں کی کہانی بھی جس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاؤں ریپورٹس کے مطابق جنوبی ترگیہ سے تعلق رکھنے والی دو بہنوں الف اور زینب کو زلزلے کے چار روز بار کئی مند ملبے کے نیچے سے زندہ نکال لیا گیا الف نے بتایا کہ زلزلے کے وقت وہ لوگ بیڈ پر تھے اور ایسا لگا کہ زمین پھل رہی ہے اور تھوڑی دیر بعد روک جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا زینب نے بتایا کہ اس دن میں سو نہیں پا رہی تھی اور شدید پیاس لگی تھی لیکن نہ محل سکتی تھی اور نہ چلتی تھی